ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہے ہمارے پاس آئیمی بھی اچھی ہے جو کہ بہت اچھا ڈیفینڈ کرتی ہے سب کچھ بہت اچھا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ٹکر بھی دے سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان آپ یہ ملا رہی ہیں کہ ایک بابا جی اور ایک بچہ چھوٹا تھا نا ان دونوں میں سے سیانہ کون ہے یہاں میں بات ہے کہ ذرائع کی اور مواقع کی کمی نہیں ہمارے ملک میں زرخیز ہے ہاں چیز سے مالا مال ہے صرف سپورٹ کی ضرورت ہے انڈیا نے ایک ترقی کیا بہت اچھی بات ہے بہت یہ ہے کہ جو ایمانی طاقت ہے نا پاکستان کے اندر جو اسلام کی اور ایک ہمارے اندر جو مذہبی ایک چیز ہے کہ ہمیں موت سے ڈرنی لگتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام عمل عمل مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے اپنا پہلا ہوم بلٹ ائرکرافٹ کیریر بنایا ہے اور جو بنا کر انہوں نے اپنی نیوی کو دیا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ شروع سے ہی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ٹاکرہ دیتا ہے ایک دوسرے کو لیکن مانا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کمپیر ٹو انڈیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر انڈیا نے وہ ائرکرافٹ بنایا ہے خود بنایا ہے اپنی ہی کنٹری میں بنایا ہے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے تو کیا پاکستان نہیں بنا سکتا وہ ائرکرافٹ اگر انڈیا نے یہ ائرکراف بنایا ہے تو انہوں نے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کیا اگر ہم لوگ چاہیں اور اگر ہم ان کی ہلپ لئے بغیر بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں انہوں نے اس میں کوئی اتنا بڑی بات تو نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ان سے سو گناہ یہ چیز اچھی بہت بنا سکتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہے ہمارے پاس آرمی بھی اچھی ہے جو کہ بہت اچھا ڈفین کرتی ہے سب کچھ بہت اچھا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ٹکر بھی دے سکتے ہیں صحیح ہو گیا ٹکر تو ہم لوگ ان کو دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کا اتنا زیادہ پیسہ بچ رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی اپنے ملک میں وہ چیزیں بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی اکانومی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے تو ڈیفینس سسٹم تو آف کورس پاکستان کا بہت زیادہ اچھا ہے دوسری کانٹریز بھی کہتے ہیں رشیا بھی کہتی ہے ایون کہ ہم لوگ فیفا میں سیکیوریڈی پروائیڈ کر رہی ہے ہماری آرمی ٹھیک ہے تو پاکستان کی اکانومی کو سٹرونگ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ چیز امپورٹ نہ کریں اور خود سے وہ چیزیں بنائیں جیسے انڈیا نے بنائی ہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ خود چیزیں لیں اور بنا کسی کی ہیلپ کے بغیر اگر وہ چیزیں بنائیں گے تو اس میں زیادہ ہوایا نام ہو کہ ہم لوگ نے بنا کسی ہیلپ کے چیز بنائیں جیسے کہ انڈیا ہے انڈیا نے ابھی آپ نے کہا ہے کہ ان کا ایرکاف ہمارے سے بہت اچھا ہے انہوں نے بنا کسی ہیلپ کے بنایا کر ہم لوگ چاہیں تم اپنی چیزیں ہی امپورٹ کر کے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں اور ان سے بہتر بنا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام بابی برد بابی برد مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے اپنا پہلا ہوم بیلت شروع سے یہ ایک ٹاکرے میں رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے اور یہ بات سچ بھی ہے لیکن کیا جیسے انڈیا نے اپنا ایک ایرکرافٹ بنایا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے اتنی زیادہ ایکوکمنٹس موجود ہیں کہ وہ دوبارہ سے مطلب کہ وہ بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں ایک ایرکرافٹ ایٹھنگ کہ پاکستان ویسے ہی بہت تگڑا ہے ایر فورس کے اندر آپ دیکھیں جیتنا بھی آرمی کا نظام ہے رشیا کی فوج جا ہے وہ بھی پاکستان سے آکر ٹیننگ لیتی رہی ہے باقی ممالک جو بھی ہیں وہ بھی پاکستان سے سیکھتے رہے ہیں اگر انڈیا نے یہ جسنا کی ٹکنالوجی میں اپنا ایک بہتر نظام ایک ٹکنالوجی سے کیا ہے تو میرے خیال سے پاکستان انڈیا سے سیکھے اور پاکستان کا بھی تقریباً سیونٹی پرسن جو ملک کا ٹیکس ہے وہ سارا فوج کو ہی جاتا ہے اور یہ بلکل کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بٹی ہے کہ اگر نیبر کنٹری نے کیا ہے سب سے پہلے ان کو کنگریزولیشن اور یہ انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں اور پر انڈیا پاکستان کا جو آرمی کا نظام ہے جو فوج دیفنس کا نظام ہے پاکستان ان سے بہت بہتر ہے ایک چیز میں اگر انہوں نے ترقی کیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں پاکستان کا جو دیفنس سسٹم ہے وہ ہر لحاظ سے انڈیا سے آگے ہے اور صرف ایک چیز میں ترقی کیا تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اب ان کو وہ چیزیں امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی دوسرے ممالک سے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں ہر چیز کے سپیر پارٹس کسی نہ کسی ممالک سے مانگنے پڑتے ہیں اور وہ بھی زیادہ دام میں ہم لوگ لے کے آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت کم پیسے میں وہ لوگ ہمیں دیتے ہیں اور اب دیکھیں کہ انڈیا نے خود ہی وہ چیز بنا لیا اب زائری سے بات ہے وہ ایک بڑی ایکانومی کے طور پر اُبھر چکا ہے اور اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو اب ان کے مزید پیسے بچیں گے ان کی ایکانومی اور سٹرونگ ہوگی ان کی پاورٹی لائن بھی ختم ہو جائے گی تو پاکستان ہم شوق سے کہہ رہے ہیں کہ جی افکورس پاکستان کا دیفنس سسٹم بہت سٹرونگ ہے لیکن میرے خیال میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو بھی انڈیا کی طرح ایک سٹرونگ ایکانومی بننا چاہیے اب خود سے چیزیں بنا کر بلکل پاکستان کو بننا چاہیے اور بٹ یہ ہے کہ اسلام علیکم کیسی ہے مہم آپ میں بڑے خوبصورت ہوں لگ بھی رہی ہے اوکی مہم مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے اپنا پہلا ہوم بلٹ ائرکرافٹ کیریئر بنایا ہے اور اس کا نام بکرانت ہے اور اسے نیوی کو دیا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ شروع سے لے کر اب تک ایک ٹاکرے میں رہتا ہے مانا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کمپیر ٹو انڈیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا نے اپنا خود کا ایک ائرکرافٹ بنایا ہے کسی کی مدد نہیں لیا ہے انہوں نے اپنی مطلب کے کہہ لیں کہ ان کی ایکانومی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور جو پیسہ انہوں نے باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے پر لگانا تھا وہ انہوں نے خود اپنی ان چیزوں پر لگایا ہے اپنی کنٹری سے وہ چیزیں حاصل کیا اور ایک ائرکرافٹ بنایا ہے اگر انڈیا وہ ائرکرافٹ بنا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا سب سے بڑی بات پتا کیا ہے کہ پاکستان میں آپ کو ٹیلنڈ کی کمی نہیں ملے گی ہمارے ملک میں سب سے پہلے جس نے پانی سے چلنے والی گاڑی بنائی تھی اس کے بعد جب پتا چلا وہ مچہ منظریں آم پہ آیا کہ اس نے گاڑی بنائی ہے اس کے بعد وہ کہاں گیا کدھر گیا کسی کو کوئی پتا نہیں بات من یہ کہ جب ہم متحد ہو پر کام کریں گے تو ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن جب بات آ جاتی پولیٹکس کی پولیٹیشنز کی بات آ جاتے تو ہر بندہ ہر کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں لے کے جانا پسند کرتا ہے تو جب ہر بندہ اپنی اپنی گیم کھیلتا ہے تو پھر اس میں جو یونٹی ہے وہ نہیں ہاپاتی اس طرح آپ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں سب کچھ موجود ہے لیکن بات یہ کہ ہم کسی کو بھرنے کا موقع نہیں دیتے جب ہم کسی کو بھرنے کا موقع دیں گے تو ہم دیکھیں گے دنیا میں کیا سے کیا نہیں ہو سکتا ہمارے پاکستانی نا بھی ہو تو چھوٹی سے چھوٹی جیسے بھی بہت کچھ بنا سکتے اور ہمیں پتے ہمیں ابیلٹی ہے بات صرف یہ کہ ہمیں آگے کو پرموٹ کرنے والا نہیں ملتا ان کو موقع ملتے ہیں کیونکہ ان کے حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے مین پرابلم یہ کہ ہماری حکومت ہمیں ساتھ ہمارا اثار نہیں دیتی آپ آجائیں سپورٹس میں آجائیں کتنے بڑے وہ جو ٹینسٹار کا ہمارا ایسا ملحق تھا ہمارے پاس تو ٹینسٹار ہے ہر بچہ جو یہاں پہ ہے وہ اپنے بہاف پہ کام کرتے ہیں اسے کوئی سپورٹنگ کرتا اور جب وہ چیز منظریں آجاتی ہے سب اس کو اپنے حصے ملنا چاہتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شامی شامی مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے اپنا پہلا ہوم بلٹ ائرکرافٹ کیریئر بنایا ہے اور وہ بنا کر انہیں اپنی نیوی کو دیا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کا جو دیفنس سسٹم ہے وہ شروع سے ہی ایک ٹاکرے میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا دیفنس سسٹم ایس کمپیر ٹو انڈیا بہت ہی زیادہ اچھا ہے لیکن اب بات ہم نے یہ یہاں پہ دیکھنی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی کی ہیلپ لیے بغیر چیزوں کو امپورٹ کی اپنا وہ ائرکرافٹ بنایا ہے اور ان کی اکانومی بھی دیکھیں تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے انہوں نے وہ پیسہ بھی بچایا ہے اگر وہ اپنا وہ ائرکرافٹ بنا سکتے ہیں تو کیا پاکستان نہیں بنا سکتا دیکھو انڈیا اور پاکستان آپ یہ ملا رہی ہیں کہ ایک بابا جی اور ایک بچہ چھوٹا تھا نا ان دونوں کو ان دونوں میں سے سیانہ کون ہے ٹھیک ہے انڈیا ایک بہت بڑی پاور بن چکا ہوگا ہے اس ٹائم ہم ابھی وہاں ہی پہ ہیں کہ ہماری کرسی 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 ہم کرسی سے ابھی تک باہر نہیں آرہے وہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ سٹے رہتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ موڈی آیا ہے لائک موڈی آ گیا اس کی پانچ سال کی حکومت ہوگی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسے اٹھا دو ٹھیک ہے وہاں پہ جو انویسٹر ہیں ان کے اپنے انویسٹر ہیں ان کی کنٹری میں انویسٹر کرنا پسند کرتے ہیں وہاں پہ ہر سسٹم جو ایک رول کے ساتھ چلتا ہے یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے اگر وہاں پہ دیکھ لیں تو ائر کاربنا آدھی انہوں نے کمپنیز کر رہی ہیں انڈیا ایک بہت آگے کی چیز ہوگی جو خود ٹرائی کر رہا ہے حالانکہ چائنہ سے بن کے جاتا تھا سب کچھ چائنہ بھی اس ٹیم جو ہے انڈیا کی طرف ہی دیکھ رہے کہ یار ہم انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ ٹریڈ کریں زیادہ سے زیادہ تو اب بھی پاکستان نہیں مقابلہ کر سکتا پاکستان بہت دور ہے یہاں بھی بات ہے کہ ذرائع کی اور مواقع کی کمی نہیں ہمارے ملک میں زرخیز ہے چیز سے مالا مال ہے صرف سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ہماری حکمرانوں کو بھی چاہیے لیکن حکومت سار نہیں دیتی سوری تو سے یہاں کی عوام امیر ہے حکومت غریب ہے لیکن جہاں پہ چیز عوام کو سپورٹ کرنے کی آتی ہے وہاں پہ اسے کرنا چاہیے لیکن کوئی نہیں کرتا اب ہم جو بنے ہیں یہ کیا کہتے ہیں عالمی قوت ہم بنے ہیں وہ کس پہ آپ پہ بنے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ سٹوری یہ کہاں سی چیزیں آئیں کہاں سے کہاں پہ گئیں تو باہر یہ کہ ہم پاکستانی جب مل کے کچھ کرنے کے ڈھان لیتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں صرف باہر یہ کہ کوئی ہمیں ساتھ لے کے چلے اور وہ ہمیں کوئی ساتھ لے کے چلنا پسند نہیں کرتا جب اپنے بہار پر آگے بڑھنے کے کوشش کرتے ہیں تو ارے کو اپنے مواقع ہو کے آکتے ہیں موقع کی ضرورت ہوتی ہے اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو غائب کر دیتا ہے سب سے مہت ہو کہتا ہوں سب سے بڑی بات اس لڑکے جس نے پانی سے چلنے والی گھاڑی بنائی تھی آج اگر وہ سسٹم ڈیویلپ ہوا ہوا تو ہمارے ملک میں تو آج جو پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں یہ ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملنے تھی بلکل نہیں کیونکہ وہ اس بچے کو منظرے ہم پہ غائب کر دیا اس طرح جو چیز آگیا آتی ہے اچھی ہوتی ہے وہ آن کی فلاہو بہبوت کے لیے ہوتی اس کو غائب کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے فائدے ہیں حکومت کے تو بس بات یہی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس طرح ہمیں موقعہ ملنے کی دیر ہے کیونکہ ہمارے پشت میں کھڑا ہو ہم مٹی سے بڑا کچھ نکال سکتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جیسے کنو نے کہا کہ واقعی ہم وہ قوم ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ان فیکٹ ہم نے ڈیفینس سسٹم کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تو آئی ہپس ہو کہ ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں اور انڈیا سے بیٹر بنا سکتے ہیں پاکستان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اچھا ان کے پاس ائرکرافٹ ہے لیکن اگر پھر بھی دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ڈیفینس سسٹم ہے رشیا اس سیکھنے کے لیے آتا ہے پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو فیفا ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس کے لیے بھی ہماری آرمی کو ہی پریفرنس دی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی پروائیڈ کریں تو سٹیل انڈیا انچیزم میں لیک کر رہا ہے آہ دیکھیں آرمی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری پاکستان کی آرمی جو ہے نمبر ون ہے یہ تو امیرکا بھی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف پاکستان کی آرمی مل جائے تو ہمیں جس سے مرضی جنگ لڑوا دیں ہم جیت جائیں گے آرمی کے حوالے سے تو ہم نمبر ون ہے لیکن آرمی کو کچھ چیزیں ہم نے پروائیڈ بھی تو کرنی ہے لائک اگر کوئی کنٹری لے کے جا رہی ہے ہماری آرمی کو یوز کر رہی ہے وہ اسے وہ سروسز وغیرہ پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ وہ سروسز نہیں پروائیڈ کی جاتی کہ جو ایک آرمی والے کو اگر آپ لائک پہاڑوں پہ چلے جائیں لیکن وہ سروسز پوری پروائیڈ کر رہے ہیں صحیح ہو گیا تو دیکھیں نا کہ ان کی آرمی بیسٹ نہیں ان کو سروسز پروائیڈ کی جارہے ہیں یہاں پہ آرمی بیسٹ ہے یہاں پہ سروسز پروائیڈ نہیں کی جارہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک ہی مطالبہ گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ اپنی کرسی کرسی کیلنا چھوڑے کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے ملک کی ہی بات کر لیں سلاب بھی آیا ہو ہے ٹھیک ہے ہماری آرمی وہاں پہ بھی بیسٹ ہے لیکن وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے زیادہ تر اپنی مدد آپ کے تحرق سارا نظام چل رہا ہے یہ کرسی کرسی یا اس سلاب کے دوران بھی جلسے کھیلنا ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک اوکے آپ پانچ پانچ سال کے مدد پوری کرنے دیں پانچ سال کا آپ کا منصوبہ اتڑا ہی سال میں اتار دیتے ہیں کیسے منصوبے پورے ہوں گے کے لئے قومت آگے سے پورا کر رہی ہوتی ہے تو کرسی چھوڑ دیں ایک اوکے کھیلیں ملک کے لئے کھیلیں ملک ہمارا پاکستان جو ہے نا بہت بیسٹ ہوگا بہت ملکوں سے بہتر ہو جائے گا بہت ملکوں سے بہتر ہو جائے گا انڈیا نے ایک ترقی کیا بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ جو ایمانی طاقت ہے نا پاکستان کے اندر جو اسلام کی اور ایک ہمارے اندر جو مذہبی ایک چیز ہے کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا پاکستان جیتے ہیں فوجی ہیں آپ پیچھے پاکستان کی جنگ انڈیا کی جنگ جو ہی وہ ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے اپنی بوڈی کے ساتھ وہ سارا ان کا جو سین ہوا اور بڑے اچھے طریقے سے پاکستان نے یہ سارے فیز اس کو سامنا کیا بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے یہ اچھی اپنی ترقی کیا پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بھی ان سے سیکھے بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا اگر ہم کمپیریزن کریں ایزا فوجی انڈیا کا فوجی دیکھ لیں پاکستان کا فوجی دیکھ لیں اس کے اندر زمین اسمان کا فروق ہوگا ہمارے ہمارے جو فوجی ہے ہمارا جو فوجی ہے اس کو یہ پتا اس کی ماں اس کو گھر سے کہتی ہے کہ بیٹا شہید ہو کے آنا ہے ٹھیک ہے اگر شہید ہوگا تو ہمارے لیے ملک کا فائدہ ہے اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوگا اور مائے جانے قربان کرنے کے لیے بیٹوں کی تیار بیٹی ہیں انڈیا کے اندر انہیں تھوڑا سے یہ ہے کہ یار ون لائف ہے ایک دفعہ لائف ملی ہے اس کو تھوڑے تریکے سے بچا کر رکھیں تو ہمارے پاس یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا جو مارا کونسپٹ ہے اس سے مرکال سے ہمارے فوجی کو بہت زیادہ ایک پوش اپ ملتا ہے اور اگر ترقی کی بات کی جائے تو پاکستان بھی باقی آپ دیکھ جائیں جتنی بھی ڈیفرنٹ ایپس ہوگی رہے ہیں اس کے سی ای اوز جو بھی ہیں بڑے وہ انڈیا نہیں ہے اور انڈیا کی آئی ٹی لائول بہتر ہے اب انڈیا کیا یہ ہے کہ انڈیا سارے ملکوں کے ساتھ مل کے اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ اس نے بنا کر رکھی ہے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ نہیں بڑھنی پاکستان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ بحال کرے تاکہ دونوں ملکوں کا فائدہ ہو سکے دیکھیں آپ پاکستان انڈیا کا میچ تو بڑے برپور طریقے سے کھیلتے ہیں اور اگر آپ آپس بھی ٹریڈ کیوں نہیں کر سکتے جیسے آپ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے آپ سارے نظام کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں آپ اس طریقے سے ٹریڈ بھی کریں اور اچھے طریقے سے دونوں کنٹری سروائیو کر سکیں گے اگر آپ آج ہم دیکھیں ہمیں گندوم یا اس طرح کی چیزیں دوسری کنٹری سے لینی پڑتی ہیں رشیا یا ادھر ادھر سے اگر ہم انڈیا سے ہی لیں گے اور انڈیا پاکستان سے ہی لے گا تو ہمارے پیسے بھی بچیں گے اور دونوں ملکوں میں روزگار بھی بنے گا اوکے تینکیس سو مچ وہ بھی آپ کی اپنین کا